agree with this تو اتحادی اپنی مرضی سے تو آئے نہیں تھے بڑی اس میں کوئی راکٹ سائنس بھی نہیں ہے واقعی اپنی مرضی سے نہیں آئے تھے اور اپنی مرضی سے چھوڑ کے بھی نہیں جائیں گے اور local bodies election جو ہے وہ کہیں بھی نظر نہیں آتے ہیں اگر اس وقت کرائے جائے تو پی ٹی آئی کا فارغ ہو جائے گی تو یہ agree with this تھی دیکھیں یہ بات یہ ہے کہ بکل باپوں کا میں چوشم دید گواہ ہوں اتحادی آئے اپنی مرضی سے ہیں میں کم از کم کاف لیگ کی اب تک تو میں اس لیے بھوک بجاگے کہنا سکتا ہوں جب بھی مرضی سے آئے کیونکہ پی ٹی آئی کا تیغام کاف لیگ تک میں لے کے گیا اور ان کا جو جواب تھا وہ بھی پی ٹی آئی تک میں لے کے گیا تھا آج میں آپ کے ٹی وی چینل پر بتا رہا ہوں سب سے پہلے میں یہ بتا رہا ہوں کبھی وقت پڑا تو میں ثابت بھی کر دوں گا اصل میں چودی شجاعت کو سمجھنے کے لیے ایک بات بڑی ضروری ہے کہ چودی شجاعت کے پاس اگر میں جاؤں نہ اور میں کہوں کہ چودی صاحب میں نے آپ کے خلاف کیس کرنا ہے اب مجھے ایڈوائیز کریں تو میں آپ کو آشاء اللہ بتا رہا ہوں چودی شجاعت وہ بھی نیک نیتی سے ایڈوائیز کریں گے تو اس پہ بھی بخل بھی کریں گے وہ کسی کو غلط ایڈوائیز ہی جاتے ہیں کسی کو غلط رہے نہیں جاتے ایکچلی کاف لیگ کے ساتھ جو پرابلم ہو رہی ہے جو ایم فیل کے ساتھ پرابلم ہو رہی ہے جو منگل صاحب کے ساتھ پرابلم ہو رہی ہے کہ انہوں نے الیکٹورال الائنسز کی ہے دیکھیں جب آپ الیکشن میں جاتے ہیں تو آپ کے برکرز گرم ہوتے ہیں اور آپ دوسری پارٹیوں کے خلاف ان کو آپ نے گرمائیہ ہوتا ہے اور آپ جب اتحاد کر لیتے ہیں کسی سے سڈنلی آپ پوری برکرز وہ کہہ رہے تھے نہیں ان کا بندہ کڑا ہے یہاں پہ لیکن آپ نے اسی طرح لڑنا ہے آپ نے اسی طرح سپورٹ کرنا ہے آپ نے سمجھنا آپ ہمارے لئے کر رہے ہیں اچھا اس میں بڑی گرمی سردیہ ہوتی ہے بڑی سیکرپائز کرنی پڑھتی ہے الائنس کرنے کے لیے اب ایمکیون بھی ہے ایمکیون بھی ہے ایمکیون بھی ہے ایمکیون بھی ہے وہ کافلیک بھی ہے جی ڈی ای بھی ہے انہوں نے یہ الائنسز اگرہ کیے اب ان ساری پارٹیز کو اپنے ورکر اور اپنے گراس روٹ لیول پر بہت سردنگی ہو رہی ہے جواب دیونا پڑھ رہا ہے کل کو اگر الیکشن ہو جاتا ہے کسی وقت بھی الیکشن ہو جاتا ہے